اسلام علیکم جی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے دو سے تین دن ہو گیا ہماری گیس کا بڑا مسئلہ بنا گا آئی تنگ ہمارے علاقے میں کوئی گیس پائپ لائنگ جو ہے وہ تھوڑی دسٹرب ہو گی ہے جس کی وجہ سے جہاں دو جن سے گیس نہیں آ رہی تو آج ارادہ کیا ہے کہ چھت پہ پیٹ کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اول سٹائل میں پرانے سٹائل کے ساتھ سے جو ہے وہ ککنگ کا طریقہ دھایا گیا کہ جب پرانے زبانے میں جب ہماری نانیاں دادیوں ہوا کرتی تھی اور اس وقت جو ہے گاؤں تھی ہاتھوں کے طرح جب گیس نہیں ہوتی تھی تو تب جہاں لوگ کس طرح سے جو ہے وہ ککنگ کیا کرتے تھے چھتوں پہ بیٹھ کے باہر جو سین ہوتی ہیں سینوں میں بیٹھ کے کولی جہاں پہ بیٹھ کے جائے کس طرح سے ککنگ کیا کرتے تھے تو انشاءاللہ آج وہ پرانی آدھے دادا کرتے ہیں جو ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی نانی کو اپنی دادی کو دیکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آج ککنگ اول سٹائل کے مطابق کی جائے گی تو آپ لوگ ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو ساری انجوائے کی جائے گا دیکھئے گا ساتھ ساتھ برڈ پیچھے ہیں الحمدللہ آپ کو اپنی نظر آ رہی ہوگی برڈ کی چرپنگ بھی ساتھ ساتھ سنتے انجوائے کرتے ہیں اور لاہور کا موسم بھی ماشیلہ بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہوگا بادل شادل بنے ہوئے تھوڑے تھوڑے تو بڑا اچھا جو ہے موسم ہو رہا ہے ساتھ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں سمان کی تیاری کرتے ہیں پھر اوپر دوار آتے ہیں سب سے پہلے ہم جو پیال جال لیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے پانی جو ہے ہم چنوں کے ساتھ سے ڈال لیں گے یہ چنیں ہمارے پاس یہ چنیں یار بھی گوئے ہوئے تقریباً ہو گئے تھے ہمیں پرسوں کا دن ہو گیا تو ہماری گیس نہیں آرہی سے وجہ سے ہم جو ہے آپ کو جیسی طریقے ساتھ چلے پکانس کھائیں گے لکڑیوں کے اندر پرانے زبانے والے طریقے ٹھیک ہے اب اس میں پانی ڈال لیں گے چنوں کے ساتھ سے یہ خلدی ہمارے پاس آگی خلدی ڈال لیں گے ایک چمچ چنیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ہیں اور نمک ڈال لیں گے ایک اور یہ تقریباً ڈیڑھ چمچ ہم نے نمک ڈال لی ہے تھاپ کے چنیں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں یاد کر دی اس میں کیا کہ ہم نے شامل کیا اس میں پیاس شامل کیا پھوم شامل کیا پانی اور چنیں اور حلدی اور نمک یہ کچھ چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں یہ مرچیں اور ادرک ہیں اس کا پیسٹرم بنا لیتے ہیں یہ مرچیں اور ادرک ہمارے پاس آ چکے یہ کشمیری مرچیں اتنی تیز نہیں ہوتی تو یہاں تھوڑی زیادہ بھی اس میں آگ کر سکتے ہیں ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ ہم یہ ڈال لیں گے کشمیری مرچ ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ ہم نے سوخہ تنیا جو ہے وہ ایڈ کرنا یہ چیزیں ہم جب بھنائی کرتے ہوئے تو اس کے اندر جو ہے پھر ایڈ کریں گے بھی نہیں ایڈ کرنا اچھا جی تو اوپر آ چکے ہیں یہ سمان وگرہ جو آپ کو نیچے دکھایا تھا یہ سارے کو جس میں لے آئے ہیں ابھی فیلحال انڈے گھٹھی کرتے ہیں اور تیسی ایک چلہ جو ہوتا ہے وہ بناتے ہیں اب اگلی دنوں سے ہم نے کہا لکھڑی ہوں گی جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا بہت تیز چار رہی ہے جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا وہ پتے بغیرہ دیکھیں آپ تو اب جو ہے آگ جلانا بھی ایک بڑا جو ہے وہ مینت والا کام ہوگا کافی دیر کی مینت کے بعد اور اتنی تیز ہوا میں آگ جلانا بھی چیلنج سے کم نہیں تھا آگ ہمارے جل چکی ہے اب ہم نے اگلا کام کرنا ہے جو ہمارے برطن ہیں برطنوں کے نیچے ہم نے مٹی لگانی ہے یہ برطن کو آپ دے سکتے ہیں لیپ ہو گیا ہمارا مٹی کا اب اس کو جا چلے پر رکھیں چیک کرتے ہیں اوبالہ آئی تھی گا چکا ہوگا الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اوبالہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم ککر لگائیں گے ہم نے ککر بند کر دیا سی ٹی کا انتظار کرتے ہیں سی ٹی جنرلے کے بعد اس کو تقریبا دس کمینٹ کے لئے ہم رکھیں گے برڈز کے چینل ہو اور برڈز آپ لوگوں کو کسی ویڈیو میں نہ دکھائے جائیں تو ایسے تو ہو نہیں سکتا سی ٹی اپنی جل چکی ہے تو اب اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے ہم لگائیں گے سی ٹی چاولا آگیا ہے چاولا کوئچے طریقے سے دھو گئے ان کو جو ہم نے بکھوکے رکھی ہے تو جتنے دے میں مارے چلیں تیار ہوتے ہیں اتنے دے چاول در اب بکے رہیں گے دس منٹ تک تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں سٹی لگے ہوئے اچھا یہ مارے بارد مسالے ہیں باقی کے سمجھ میں مارا لکڑی گیا آج پورا دیسی مولو اس کو مکس کرتے ہیں اچھا دروکے ہیں ارے میرے کی جو خوشبو آئی ہے آیا مدہ کرا لیا سکتا بنائی کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ہے وہ ذرا خوشک ہو جائے وہ بوائلنگ کے دوران جو پانی بنا تھا وہ ہم نے یہاں پہ نکال لیا ٹھیک ہے یہ اس کا ہم شوربہ بنا لیں گے پانی کے دوران وہ کچھ ہو گیا تھوڑا سا رائی ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دو چمچے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ایڈ بڑی زبردست ہو گی ہے چنوں کی بہت دو بڑی زبردست ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں جیسے اس کو ایک سے دو بالے آتے ہیں ہم نے بلکل تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے کیسا ہے پھر ہے آپ کا بائی کو کبان سکتا ہے نہیں بتا ہے اینڈرہ کتنا پیارا مچھلا لال لال شوربہ تیار ہو ہم نے بالا آنے دیتے ہیں بالا آنے کے بعد ہم نے نمک ایڈ کریں گے لے اینڈرہ کھاری اس سے سالہ نمارہ نیچے آ چک ہے شوربہ چیک کریں آپ کیسا ہے میں کہتا ہوں خیر ہو گیا اب اس کے اندر تھوڑا گرم سالہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر سارے میں پھلا دیں گے کیا آپ کے بائی نے بنایا آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے یار کومنٹ بغیرہ میں ٹھیک ہے کومنٹ میں بتائیں اور اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں پسند آتی ہیں تو وہ بھی بتائیں آپ کا بائی دوسرے چینل سٹارٹ کر لے گا ٹینشن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بیڑا گھر تو ہم نے کر دی ہے کوکر گھر لیکن یہ اصل میں مٹی لگائی گیا اس کی لیم نظر آگیا آپ لوگوں کو یہ جب اس کو کچھ ہی طریقے دویا جائے گا صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو بتائیں انشاءاللہ کوئی اس طرح کی اکٹیوٹی آپ لوگوں کو شیئر کیا کریں گے ٹھیک ہے پانی کو مارے گا آگیا یہ مارا آگیا نمک دو گلا سا گلا اور دو چمج ہم نے اس میں نمک ڈال دیا موسیقی ہم نکار لیں گے پوئی لے گی آن پر جانا اس کا دم لگا دیں گے دم ہمارا پورا ہو چکا ہے یہ چاوال ماشال اب آپ دے سکتے ہیں اللہ حمدللہ کتنے مزددار جو ہے اور اکیلا اکیلا چاوال جو ہے اللہ حمدللہ تیار ہوا ہے تو یہ یار آج کی ایک ایک ایکٹیوٹی چھوٹی بھی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اس طرح کی پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمینڈ میں لائمی بتانے کا کیسی لگے بیڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ یا کسی نئی ایکٹیوٹی کے ساتھ تب تک کے لئے وقاف سے دیدئے اجازت اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں لائمی یاد رکھے گا یاد رکھے گا